اسفر اسفر اب یہ شروع ہونے والا حسین کی آوافتیں زاریں ایم سی مانو کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام اردونامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جنہوں نے اپنی بےمثال تخلیقیت اور پانکاری کی بداولت اردو فکشن کی دنیا میں اپنی منفرد شناف قائم کی ہے میری مراد محترمہ زکیہ مشہدی سے ہے زکیہ مشہدی صاحبہ ایکم ستمبر انیس سو چوالیس کو سلطانپور اتر پردیش میں پیدا ہوئیں آپ نے نفسیات میں لکنوئی انویسٹی سے ایمے کیا کچھ دنوں تک تدریسی فرائض بھی انجام دئیے لیکن اس کے بعد سے کلوقتی طور پر آپ تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رہیں آپ کے اب تک آٹھ افثانوی مجموعیں شائع ہو چکے ہیں دو نوول شائع ہو چکے ہیں دو نفسیات پر کتابیں شائع ہو چکی ہیں آپ کو ڈھیروں انامات و اعزازات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں آپ کے جو اہم افثانوی مجموعیں ہیں ان کا میں نام پیش کر دوں اور جو آپ کا حالیہ افثانوی منموعہ ہے دیا باتی کی بیلہ کے نام سے حالی میں منظریام پر آیا ہے اس میں بہت سارے ایسے افثانے ہیں جن پر ہمارے اہد کے جو جید فکشن نگار ہیں نقاد ہیں ان کی رائے آئی ہیں میں سید محمد اشرف صاحب کی رائے اس افثانوی مجموعے کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک افثانے کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈالی ابھی ختم کی دکھ میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن یہ دکھ دکھ نہیں جس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے یہ وہ ہماگیر دکھ ہے جو آپ کی کہانیوں کی پہچان ہے دراصل انسانی ہمدردی آپ کے افثانوں میں اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہے اور بہت فطری انسانی روح میں جذب فطری طور پر انسانی روح میں جذب ہوتی رہتی ہے جب کہانی پڑھ کر اٹھو تو انسانی ہمدردی پگھل کر دکھ کی شکل میں منجمد ہو جاتی ہے یہ صرف ڈالی نہیں جس کے بارے میں سید محمد اشرف صاحب نے کہا ہے ذکیہ مشہدی صاحب کے ہر افثانے کو پڑھ کر ایک عجیب سی قیفیت کا احساس ہوتا ہے ذکیہ صاحبہ نے اپنے افثانوں میں سماج کے نشل تبقی کی بھی بہتری نقاسی کی ہے اور اس میں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے آپ نے آپ کے افثانوں میں آج جو افثانہ آپ پیش کرنے والی ہیں اس افثانے میں بھی آپ یہ خوبی دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے ایک مسلم گھرانے کی جو خاتون ہے جو لڑکی ہے اس کے دکھ کو اس کے کرب کو اس کی تمناوں کو کس طرح سے فطری انداز میں پیش کیا ہے آپ صرف کہانی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ کہانی کے ساتھ ساتھ تحضیبی مرقع بھی پیش کرتی چلی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج فکشن کی دنیا میں ایک منفرد شناخت آپ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں آپ کو اتر پردیش اور بیہار اردوی اکیڈمی نا لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ سے نوازہ ہے اس کے علاوہ آپ کو صحیح اکیڈمی کی جانب سے آپ کی جو ترجمہ کے میدان میں جو آپ کی خدمات ہیں ان کے اعتراف میں صحیح اکیڈمی انعام برائے ترجمہ پیش کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں اقبال سمان پیش کیا جا چکا ہے اور بھی بہت سارے انعامات و عزازات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسی منفرد اور ہمارے دور کی بے حد اہم فکشن نگار موجود ہیں آج آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنی جو کہانی ہے چھوٹے سے شہر میں چھوٹے سے شہر میں چھوٹی سی اگلڑکی وہ پیش فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے قارین کے لیے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے زکیہ مہم بہت شکریہ فیروض عالم صاحب اور میں سامین سے عرض کر دوں کہ یہ فیروض عالم صاحب کا انتخاب ہے اور یہ افسانہ اور ایک چھوٹی سی غلطی کی اصلاح بھی کر دوں میری پیدائش سلطان پور عبد میں نہیں بلکہ امروحہ ظلہ مراد آباد میں ہوئی ہے امروحہ اب شاید ایک ظلہ بن گیا ہے لیکن اس وقت مراد آباد کا قصبہ ہوا کرتا تھا اور میری ارلی لائف جو ہی وہ لکھنوں میں گزری بعد میں سلطان پور عبد میں میرے والد شپٹ ہو گئے تھے لیکن میرے اقضادتر قیام لکھنوں میں رہا ہے بہر کہ آپ کی فرمائش پر افسانہ حاضر ہے اور باقی یہ کہ آپ نے شاید کچھ مبال غریب سے کام لے لیا میں لکھتی ہوں بس اگر آپ لوگ پسند کریں تو میری خوش قسمتی تو شروع کروں افسانہ آپ کی اجازت ہے بلکل میں جیسا کہ عنوان آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کا عنوان ہے چھوٹے شہر میں چھوٹی سی ایک لڑکی گورنمنٹ گرز انٹر میجیٹ کالیج کی طالبہ زینب سر پر آنچل ڈالے مراری داس لینڈ سے گزری تو مراری داس اگروال انٹسنس کی کتابوں کی دکان میں جہاڑو بہارو کرنے والی چھمیاں کا ہارن نے اس کا راستہ کٹ میلی اٹنگی دھوٹی تیل اور دھول سے اٹے بال لیکن آلو جیسے کسے ہوئے جھوڑے میں گلاب کے تین تازہ اور شہمفتہ پھول زینب بے اختیار مسکرا پڑی سلام چاچا بوڑے مراری داس کو سلام کرتے ہوئے اس نے گلی پار کی اور چوراہے سے اپنے گھر کا موڑ پکڑا لیبے سڑک مکان کے باہری کمرے کے ایک حصے میں اببہ کی کلام مجید اور اردو دینیات کی کتابوں کی دکان تھی بس ایک چھوٹی سی کوٹری بھر کے رغبے میں ان کا سارا اساست تھا باقی کمرہ ان کا بیٹکہ تھا جس کی چونے کی دیواروں کا پلسٹر اکھڑ رہا تھا اسے چھپانے کے لیے ایک طرف کیلنڈر آویزن تھا اور ایک طرف کلمہ تیبہ کا طورہ جو اس لیے تاریخی اہمیت کا حامل تھا کہ اسے امہ نے اپنی شاگی سے پہلے کڑھا تھا پھر وہ ان کے جہاز کی صندوق میں ڈال دیا گیا تھا پرنیچر ایک تخت ایک کرسی اور دو مونوں پر مشتمل تھا کرسی کتابوں کی علماریوں کی طرف تھی اور اس پر اس سارے ساز و سامان سے میل کھاتے جھکے ہوئے شانوں اور دھندلی آنکھوں والے بوڑھے ہوتے ہوئے اببہ بیٹھے ہوئے تھے اببہ یعنی مولوی تفضل حسین لیکن آج جو زینب کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ان میل کھاتے اببہ کے ساتھ تین کتائی بے میر لوگ دکھائی دیئے دلی دل میں اس نے دانکھوں تلے انگلی دبا لی شمیا کے کھسٹے وے جھوڑے میں تین شگفتہ پھول زینب بڑی ہی سنجیدہ اور سمجھدار لڑکی تھی وہ ان لوگوں کو مو پھاڑ کر حوانوں کو کوئی طرح دیکھنے کی بجائے سیدھے اندر کی طرف کو لپکی لیکن اببہ نے اسے روک لیا اری زرہ رک تو بٹیا زرہ رک تو سہی وہ ٹھیر گئی تو اببہ نے لوگوں کا تعرف کریا بٹیا یہ لوگ بنگلے پر سے آئے ہیں شہر کے مسلمانوں میں بیشتر لوگ بنگلے پر کی اسطلاح سے واقع تھے یہ ایک پرانے متمول اور قدیم جارگی دارانہ نظام کی یادگار خاندان کی رہائش گاہ تھے ان کی نسل کے زیادہ تر افراد بہتر چراغاہوں کی تلاش میں غیر ملکوں میں آباد ہوتے تھے باقیوں سالحات میں کچھ تھے جو بنگلے پر رہ کرتے ہیں شہر کے بزرگوں کو ان کے ہاں کی شادی بیعہ اور ملاد کی تقریبیں یاد دیں لیکن زینب کا ان لوگوں سے کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا اس نے اس نے یہ سرسنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی تھی کہ وہ کیسے ہوں گے لیکن ان تینوں کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ وہ ایسے ہی ہونے چاہیں اببہ کے تارروف پر اس نے نظریں اٹھائیں ایک وجہی نوجوان تھا اور دو نہای پیارے پیارے صحتمند اور سمارٹ بچے زینب نے نوجوان کو سلام کیا خوش رہیے نوجوان کے چہرے میں بشاشت سوری لہجے میں بشاشت تھی اور بڑی محذب ملائمیت آمیز لے جا یہ تو میرے چچا بن گئے استراری حرکت کے تحت زینب نے سوچا خیر دو بچوں کے باپ ہیں اس لیے خوش رہیے کہہ کر جواب دیا ہوگا پیچھیا اببہ کہہ رہے تھے یہ صحابزادے تمہاری مرہوہ ماں کے پاس اپنی بہن کے بچوں کو اردو اور قرآن پڑھوانے کے لیے لائے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ جنت مکانی اب اس دنیا میں نہیں دیر سے بیٹھے افسوس کر رہے ہیں اور تمہارا انتظار دی تفضل حسین کی اہلیہ مولوی آئین کی نام سے مشہور تھی اور جیسے بیشتر مسلمان بنگلے پر سواقف تھے ویسے ہی مولوی آئین کو بھی جانتے تھے یوں بھی چھوٹے قصبہ نمہ شہروں میں ہر کوئی ہر کسی کو جانتا ہوا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے بچوں نے جو اب خود بچوں والے تھے مولوی آئین اممہ سے پران شریف پڑھا تھے اور اردو اردو شہر کے اسکولوں میں انکہ تھی آگے جنہیں اردو سے کچھ خاص محبت تھی وہ بچوں کو یا تو خود پڑھاتے یا مولوی آئین کے سپورٹ کر دیتے یہ کافی پہلے کی بات تھی اردو تو اسکولوں سے اب بھی انکہ تھی لیکن اردو سے محبت کرنے والے بھی انکہ ہوتے جا رہے اب شاید ہی کچھ لوگ الگ سے اس کی تعلیم کا انسان کرتے تھے مولوی آئین کسی سے باقاعدہ فریس نہیں لیتی تھی لوگ از خود جو دے جاتے وہ قبول کر لیتی تھیں چھوٹی موٹی رقم فصلی میوے یا گاؤں سے آیا ہوا غلہ اور ترکاریاں بٹیا تفضل حسین کہہ رہے تھے اپنی ماں کے نیک کام کو تم جاری رکھ سکتی ہو مجھے تو آنکھوں سے بہت کم معلوم ہوتا ہے قدر توقف کے بعد زینب نے اسبات میں سرہ لائے آپ کے شاگردوں کے پاس چھ مہینے کا وقت ہے اس کے بعد یہ ایک بورڈنگ اسکول بھیج دیے جائیں گے اس دوران آپ جتنی بھی اردو اور قرآن پڑھا سکیں پڑھا دیجئے پھر یہ کسی لامی چھٹی میں آئیں گے تو سلسلہ دوبارہ جاری کر دیا جائے گا نوجوان اسی شائستہ اور نرم لہجے میں کہہ رہا تھا بچے انگریزی میں ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہے تھے لہجہ بڑا نامانوس تھا اور ناقابل فہم بھی یہ ابھی تک کینیڈا میں تھے میں نے پرائیوٹ ٹیوٹر کی بجائے انہیں ایک فیملی میں لاکر پڑھانا پسند کیا اس کی وجہ یہی ہے لیکن افسوس کہ آپ بھی تنہا ہی ہیں گھر میں دو چار لڑکے لڑکیاں یا آپ کی والدہ زینب نے بے ساختہ بات کٹ کر کہا ارے میرا توتہ ہے نا نوجوان ہس پڑا کیسی معصوم لڑکی ہے اس نے دلی دل میں سوچا کیسا پاکیزہ چہرہ اور ایک آہمرا کی بیٹی سارا اس نے شانے اچھکائے ٹھیک ہے تو آپ اور آپ کا توتہ مل کر انہیں اردو پھولنے کی عادت ڈالوائیں اس نے زینب سے کہا زینب کہاں ہے تمہارا توتہ دونوں بچوں نے کورس میں کہا اے نوجان نے ڈپٹا زینب نہیں زینب آپا اور تم وہ نہیں آپ کا زینب آپا کہاں ہے آپ کا توتہ بچوں نے تصحیر شدہ جملہ دو رہا چلو دکھاؤں زینب مسکرہ کر بولی اس کے گالوں میں بڑے پیارے پیارے گھڑے اوبرے ڈیر ہنٹے بعد آ کر لے جاؤں گا اچھا مولانا سلام علیکم نوجوان اٹھ کھڑا ہوا دو خدم بڑھنے کے بعد پھر مڑا اور بولا شکریہ زینب بہت بہت شکریہ بس خیال رہے آپ ان کے ساتھ انگریزی ہرگز نہ بول گھر پر یہ اپنی نانی تک سے انگریزی بولتے ہیں مجھے انگریزی بولنی آتی نہیں بس کورس کی کتابیں پاٹ پر سمجھ لیتی ہوں اور کبھی کبھار اببہ سے چھپا کر ایک آدھ ناؤ جملے کا آخری حصہ اس نے بہت دیرے سے عادہ کیا نوجوان نے کوشش کر کے ہونٹوں پر آئی گہری مسکراہت کو ضبط کیا ایسا کرتے ہوئے وہ زینب کو بہت پیارا لگا زینب کو بہت سے چیزیں بہت پیاری لگا کرتی تھی جیسے اپنا گھر اپنا کالج اپنا شہر یہاں تک کے گندی چھمیاں کچھ سہیلیاں بڑے چاچا مراری داس اببہ اور مٹھو لیکن اسے کوئی غیر مرد کبھی اتنا اچھا نہیں لگا کبھی کسی نے اس کی آنکھوں میں اپنی چھاپ نہیں چھوڑی تھی اور اس چھاپ کی وجہ وہ غیر مرئی حالہ نہیں تھا جو اسے دوسروں سے الگ کر رہا تھا بلکہ وہ ملائمیت وہ شایستہ اپنایت اور حدود میں بندی بے تکلوفی تھی جو اس نے زینب کے ساتھ پڑھ دی تھی وہ تو جیسے مہینی ڈال کر چلا گیا سہر میں گرفتار زینب بچوں کی انگلی پکڑ کر اندر لے گئی وہ حیرت سے مہ اٹھا اٹھا کر سب چیزیں دیکھتے گئے آنگن میں کیاری کیاری میں گلاب اور بیلے کے چند پودوں کے ساتھ پھر چونٹ ٹماٹر کے بھی کچھ پودے چوکی پر جا نماز اور رہل آنگن کے کونے میں چھیکا اور دوسرے کونے میں ٹین کے شیٹ کے نیچے مٹی سے لپا پوتا چھولا برامدے میں ایک کنڈے سے لٹکت ہوتے کا پنجرہ یہ مکان ان کی نانی کے مکان سے مختلف تھا اور نانی کا گھر ان کے والدین کی کینیڈا کی رہائشگاہ سے بھی بلکل الگ تھا وہ دنیا کا تنوہ اپنے اندر جذب کر رہے تھے بیٹا شام کو تفضل حسین نے کہا پہلی بات تو یہ کہ قرآن پڑھانا سواب اور اردو کشی کے اس دور میں اپنی زبان کی بقا کی کوشش نے آئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطمول لوگ ہیں معقول رقم بھی دیں گے اب دینیات کی اردو کی کتابوں سے اچھی آمدنی کا زمانہ نہیں رہ گیا کل جب نوید میاں آئیں تو تم ایک وقت مقرر کر لو تاکہ کالیج کا حج نہ ہو اور ان بچوں کو بھی بھرکور توجہ مل سکے زمانہ تو واقعہ وہ نہیں رہا تھا نہ ہی کبھی وہ ویسا رہا کرتا ہے جیسا کہ وہ تھا ہندی انگریزی کی دوسری کتابوں کی چھوٹی سی دکان کے مالک مراری داس اگروال کی دکان پھیل کر شیشوں اور قیمتی آرائشی سامان سے مزین بڑے سے شوروم کی صورت اختیار کر چکی تھے نوجوان مراری داس وڑے ہو چکے تھے ان کا شمار اب شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا ان کا بیٹا اپنا پریس کھولنے کے انسان میں مصروف تھا ان کی زندگی میں ہی گلی کے مہانے پر ان کے نام کا پتھر لگ گیا تھا تفضل حسین نے اپنی چوک والے دکان بیجتی تھی اس لیے کہ الگ دکان کا کرایا دینا اب ان کے بس کی بات نہیں گھر کے بیٹھ کے میں ہی ایک طرف کو دو علماریاں اور ایک کرسی ڈال کر اسے دکان کی صورت دے دی گئی تفضل حسین کی بیوی کے خیالات تک تبدیل کر گیا تھا زمانہ زینب دونوں بڑی بہنوں کے بہت بات پیدا ہوئی بڑھاپے کی اولاد تھی اس کے وقت میں مولیان نے سوچا کہ دینی تعلیم کے ساتھ اثری تعلیم بھی ضروری ہے اس لیے گورنمنٹ گرز کالج کے پرائمری سیکشن میں اس کا نام وہ اپنے سامنے ہی لکھوا گئی تھی دونوں بڑی بہنوں کے برخلاف زینب نے پردہ بھی نہیں کیا تھا اس کے برخہ اڑنے کی عمر آ ہی رہی تھی کہ بابری مسجد والا واقعہ ہو گیا تھا برخہ پوش عورتوں کے ساتھ بتتمیزیوں اور پوش آوازیں کسے جانے کے واقعات بہت بڑھ گئے تھے محلے کے کئی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی لڑکیاں برخہ نہیں اڑیں پردہ نہ کرنے کے باوجود زینب سر پر آچل ڈال کر نگاہیں نیچی کر کے سڑک پر چلتی تو دائیں بائیں کم ہی دیکھا کرتی تھی لیکن کوئی ہفتہ دس دن کے بعد اسے دائیں بائیں دیکھنا ہی پڑ گیا کالیج کے راستے میں ایک بڑا سا جوادری مکان تھا لوہے کا زنگالود پھاٹک کائی لگی دیواریں وہ ٹوٹ رہا تھا اور بہت سارے مزدوروں اور بلڈوزر کے ساتھ کھڑا تھا نبی آپ وہ ٹھٹنگٹے اور آپ وہ ہا جھارتا وہ بہت قریب آ گیا ایک مخصوص مسکرات کے ساتھ اس نے زینب کا ہی سوال دورایا زینب بولی میں تو پڑھ کر لوٹ رہی ہوں دیکھنی رہے کتابیں وہ چلتے چلتے ہی بولی تھی میں یہ مکان توڑوا رہا ہوں زینب کے پیر رک گئے اس نے حیرت سے کہا کیوں پھر بنواؤں گا مرمت کرانے سے کام نہیں چلتا اتنا بڑا مکان توڑوا دیں گے دوبارہ بنانے میں تو بہت خرچ آئے گا تم بہت سیدھی لڑکی ہو وہ پھر مسکر آیا مجھے یہاں رہنا ہے کیا میں یہاں مارکٹ بنواؤں رہا ہوں اور گدام زینب نے سر ہلایا اچھا اور جلدی جلدی آگے بڑھ گئے دوسرے دن اس نے خود پر قابو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن آنکھیں کمبخت نہیں ماننے وہ متلاشی متجسس بے قابو نافرمان اور اب کچھ گستاخ آنکھیں وہ سیدھی ٹوٹتے ہوئے مکان پر جا کے بڑھ ناویت پھر سامنے آ گیا کہیے ٹیچر جی اور آئیں اس کے لہجے میں شرارت تھی جیسے چھوٹے بچوں کو چھیرتے وقت اختیار کی جاتی ہے آج شام کو بچوں کو لے کر میں ہی آؤں گا ڈرائیور چھٹی پر ہے پتہ نہیں زینب خوشی پر قابو کر پائی یا وہ بھی چیرے سے چلا کٹی وہ تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے شام ہونے کا انتظار اس نے کبھی نہیں کیا تھا شام تو یوں ہی آ جایا کرتی تھی بلا انتظار اور پھر خود بخود رات میں تبدیل ہو جاتی تھی صبح بھی یوں ہی آتی تھی بلا انتظار شام اور صبح کبھی کہیں انتظار ہوا کرتا ہے اور شام کہیں اتنی دیر کرتی آنے میں یہ سب تو بڑا عجیب ہیں اور بڑا نیا نیا اببا کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے ارے بیٹیا بھٹے باسی ہو جائیں گے کچھ بھون کر لا تو سہی زینب نے انگیٹھی سلگائی بھٹے بھونی رہے تھے کہ وہ لوگ آگئے نوید اور دونوں بچے کیسی خوشبو بھری ہے نوید نے سوم سوم کر کے فضا کو سنگا زینب باہر آگئے بھٹے کھائیں گے تازہ ہیں بالکل علاؤ بھائی ضرور کھائیں گے ابھی لائی ارے بیٹیا سب لوگوں کو اندر لے چل یہ دکان ہے شاید کوئی گہاک آ جائے بیٹھے کا سیدھا سڑک پہ کھلتا ہے اببہ نے کہا اور بچوں کے ساتھ نوید کو بھی آنگن میں لے آئے وہیں مونڈے ڈال لیے گئے زینب نے انگیٹھی میں کچھ اور پوئیلے ڈالے آگ لہکائی بھٹے بھون کر ایک رکابی پر رکھے اور سب کو بڑھائے اندر اندر اس کے وجود میں کچھ سمٹ رہا پہلے کبھی نہ اس نے اپنے گھر پر کوئی شمدگی ہوئی تھی نہ اس گھر کے سازو سب بجانے کیوں عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی تھیں اور اتنی کچھ اس نے دیرے سے کہا آپ کے شایعہ نشان تو نہیں اور خاموش ہو گئے نوید بہت شروندہ نظر آیا کیسے باتیں کرتی ہو زینب اس کے لہجے میں خلوص تھا میں تو سڑک کے کنارے گاڑی روک کر بھٹے کھاتا ہوں یہاں تمہارے سلیخہ مند ہاتھوں کے بھٹے تو ان سے بدر جہاں بہتر ہیں اس نے پلیٹ پر سے بھٹائے اٹھایا اور بے سبری سے داند گڑائے دونوں بچے بھی ٹوٹ پڑے تھے زینب کے سرخ اجلتے ہوئے چہرے پجے سے کسی نے شب نبی پوار ڈال وہاں بڑی خوشگوار نمی اور تھندک دوڑ گئی کہاں سے آئے ایسے کچھے تازے اور دودیا بھٹے بڑے میٹھے ہیں دانوں بھرے موں سے نوید نے پوچھا کہاں سے آئے یہ تو زینب اکثر بھلا بیٹھی کہ بھٹے کہاں سے آئے اچانک اس سوال سے زینب پر ایک چپ اتر آئے اور اندر ہی اندر کہیں بہت گہری بھٹا بھٹا ختم کر کے نوید اٹھ کھڑا ہوا میں ذرا سائٹ پر ہوا ہوں واپس بھی مجھے ہی لینے آنا ہوگا نوید کی صورت کچھ دیر بعد پھر دکھائی دے گئی وہ بھی قریب سے دو چار جملوں کا تبادلہ بغیر اس خوف کے ہوا جو اسے سڑک پر اپنی رفتار دھیمی کرتے وقت ہوا کرتا تھا زینب کی چپ یوں اڑ گئی جیسے دھوپ پر گلاب دھوپ میں گلاب پر پڑی شبنم یہ اچانک چپ اور اچانک سرشان ہو جانے والی کیفیت بھی اس کے لئے نئی تھی اممہ کہا کرتی تھی مستقبل گل سدبرگ ہے سو پنکڑیوں والا پھول جو اپنی ایک ایک پنکڑی آہستہ آہستہ الگ الگ کھولتا ہے جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے وقت گزرتا جاتا ہے مستقبل کی پنکڑیاں کھلتی جاتی ہیں نئے نئے تجربوں کی صورت اور بشر کی آگے ہی بڑھتی جاتی ہے وہ جانتا ہے جو اس نے پہلے نہیں جانا تھا گل سدبرگ کی اگلی پڑی پنکڑی کب کھولے گی اس کا رنگ کیسا ہوگا اے کاتے بے تردیر بھٹے فضل دے گیا تھا صبح صبح اور ایک ٹوکری سویا میں تھی پالک بھی اببہ جلدی سے جا کر گوشت لے کر آئے تھے انہیں پالک گوشت بہت پسند تھا فضل باہر ہی باہر اببہ سے بات کر کے چلا گیا تھا جب سے فضل اور زینب کی باقیدہ نسبت تیہ ہوئی تھی تب سے وہ یہاں ٹھیرنے سے گریس کرتا تھا کبھی کبھار ضرورت کے تہر شہر آتا تو اپنی ماں کی بھیجی ہوئی سوغات دے جاتا اور چاہ پی کر رخصت ہو لیتا ایک بار اس کی مدھر کالد جاتی ہوئی زینب سے ہو گئی تھی اس نے نظریں اس پر ڈالی زینب سرخ ہو گئی لیکن سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اس کے قریب ہوتے ہوئے فضل نے رفتار دھیمی کر دی اچھی تو ہو ہاں زینب نے مختصر جواب دیا اور رفتار تیز کر دی فضل بھی تیز چلنے لگا اور جلدی جلدی کہتا ہوا آگے نکل گیا زینب فضل خالوں نے تمہیں پردہ نہیں کرا کے ٹھیک نہیں کیا گاؤں میں تو برقہ پہننا ہی پڑے گا میری مانو تو ابھی سے عادر ڈال برقہ اور گاؤں اور آسیا خالہ اور ان کے نص درجن بچے جو سب کے سب فضل سے چھوٹے تھے رات کے کھانے کے وقت اببہ کے ہاتھ دھولاتے ہوئے زینب کے ذہن میں شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگے فضل اس بار اپنے آنگن میں لگے پیر سے اتارا گیا شہد بھی بطور سوغات لایا تھا پانی کی دھار ہاتھ سے بہک کر دوگر کہیں چھوٹے زینب اببہ کے لہجے میں تنبیہ تھی زینب نے جلدی سے لوٹا سیدھا کیا نویز شام کو دوبارہ مل کر جا چکا تھا اببہ میں اور آگے نہیں پڑ سکتی کیا کھانے کے بعد زینب نے سوال کیا بیٹیا یہ خیال تمہیں کیسے آیا تمہارا تمہارا وہ کیا کہتے ہیں فضل بھی بس بار ماہ پاس ہے اور بیوی کو شوہر سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے تمہاری خالہ تو تمہارے اتنا پڑھنے کی بھی خلاف تھی تمہاری مرہومہ ماہ کی وصیت نہ ہوتی تو اب تک تو تمہارا بیابی ہو گیا ہوتا ایسا ہو گیا ہوتا تو شاید بہت چک رہتا زینب نے دلی دل میں سوچا پھر بولی اببہ میں پرائیمری ٹیچرز ٹریننگ کرلوں گریجوئٹ نہیں کہلاؤں گی کہ فضل سے آگے بڑھ جاؤں کہیں دو سال اور سانس لے تک ہوں گی آخری جملہ اس نے اببہ سے چھپا لیا تھا یہ جملہ صرف اس کے دل کی زبان نے ادا کیا تھا اببہ سے اپنی بات نہ کہنے والی عادت بھی تو پچھلے چند دنوں میں ہی سر پھانے لگی تھی نوکری کرے گی بیٹیا اببہ ہس پڑے کون کرنے دے گا نوکری تجھے اتنی کھیتی باڑی ہے گھر پر بڑا خوشحال گھرانا ہے میری بیٹیا گھر اببہ اس نے آسو بھری آنکھیں اٹھائیں میرے لیے سارے راستے مت بند کر لیکن الفاظ پھر دل میں رہ گئے باہر آئے صرف آسو نمکین غمگین بے اختیار لیکن کسی مسئلے کے حل کے لیے قطعی بے اثر کئی دن گزر گئے نوید اسے کہیں نہیں دکھائی دیا ایک بائکلی سی اس کے اندر چکراتی رہی ایک دن بچوں نے اسے ایک لفافہ تھمایا امدہ کاغذ کا حل کے نیلے رنگ کا لفافہ اس پر خوشخط تحریر میں زینب کا نام لکھا ہوئے یہ نوید مامو نے دیا ہے ہاتھوں میں لفافہ پک رفزے وہ زینب کا پورا جسم ذرا سا لرزا لفافہ کھلا تو سو سو کے پانچ نوٹ رکھے ہوئے تھے اور کشنی وہ دلی دل میں سخت نادم ہوئی ایسی گھٹیا بات میں نے سوچی کس طرح میں بڑی چھچوری لڑکی ہوں میں دراصل فضل کے ہی لائق ہوں گاؤں میں اس کی خالہ کا گھر میرا انتظر ہے ہرہ بھرہ پچھوڑا جہاں کیلے اور آم کے درخت ہیں اور موٹی موٹی مرگیاں پھدکتی رہتی ہیں اور شام کو فضل مزدوروں سے کام کروا کے کھیتوں سے واپس لوٹتا ہے کیا ہوا جو فضل خور دیکھ کر کبھی میرے دل میں کوئی محبت نہیں چاہتی کسی نازو کے حساس نے دل کو ہولے سے ہی نہیں چھوا جیسے جیسے ایسا نہیں ہے کہ اس انوکھے مرد کو دیکھ کر میں نے اپنی اوقات بھلا دی جو میری زندگی میں صرف مہینہ بھر پہلے آیا اور چاند کو چھونے کے لیے ہمکنے لگی فضل تو میرے لیے ہمیشہ ہی سے ایسا تھا جیسے چورہائے پر لگا بجلی کا کھمبا جیسے المونیم کا لوٹا آسیا خالہ کا مرغہ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر آنسو پیے نوید مامو سے کہنا اس نے اٹھارہ سالوں کی پوری فہم و فراست اقل و دانش کو یک جا کر کے کہا یہ روپے بہت زیادہ ہیں میں ان پر اپنا حق نہیں سمجھتا اور لفافہ لوٹا گیا نوید دوسرے دن خود چلایا اببا نے زینب کو آواز دی دیکھو بیٹیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کیجئے وہ مسکر آ کر کہہ رہا تھا آدھی رقم آپ رکھ لیجئے وہ تو زیادہ نہیں ہوگی نا باقی آدھی اپنے مٹھو کو دے دیجئے اس نے بھی تو ان دونوں کو پڑھانے میں خاصی مدد کی ہے نوید کا چہرہ دیکھتے اس کے مخاطب ہونے کی مسرر سے سرشار زینب نظریں جھکا کر انگوٹھیں سے زمین کردنے لگی پھر اس نے باپ کی طرف دیکھا آپ بڑی محنس سے پڑھا رہی اور بڑی محبت سے بھی نہ آپ کے دیئے ہوئے علم کی قیمت ہے نہ محبت کی آپ کی نوید کا لہجہ بےہت سنجیدہ تھا یہ حقیر نظرانہ لینے میں پسو پیش مت کیجئے پھر نوید نے دلی دل میں سوچا اب شاید ہمارے خاندان میں ہمرہ آپا کی بیٹی نہ دورائی جائے اپنے مذہب اور اپنی بنیادی اغدار سے دور ہو کر ہی شاید ایسا کچھ ہوا کرتا ہے ہمرہ آپا کی بیٹی سارا یہی کوئی زینب کی عمر کی تھی حال ہی میں معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے کافی باسپورس کے باوجود پیٹ میں پل رہے بچے کے نام باپ کا نام بتانے کو راضی نہیں ہوئی بدزمانی پر باپ نے تیش میں آ کر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا سارا نے پولیس کو فون کر دیا اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ چھچا لے در کی ایک طویل داستان ہے جس میں ہمرہ آپا اور ان کے شہر کے جھگرے بھی شامل ہو گئے کہ سارا کو دراصل کس نے بگاڑا سارا تو خیر ماں باپ سے الگ رہنے چلی ہی گئی آپا دونوں چھوٹے بچوں کو یہاں چھوڑ گئیں پلحال شہر کو یہ سمجھانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ہندوستان واپس آ جائیں دل گرفتہ اور اداس وقت دن پر بھاری ہو زینب پلیز یہ لفافہ رکھ لو اس طرح تو وہ کہتا کہ زینب پلیز مر جاؤ تو شاید وہ مر بھی جاتی اس نے لفافہ اٹھا لیا گلے صبر کی ایک پنکھڑی اور کلی زینب نے محسوس کیا کہ وہ اب ان لمحات کے لیے جی رہی ہے جن میں نوید اسے دکھائی دے جاتا ہے یا اس سے دو باتیں کر لیتا ہے چند گھڑیوں کا آمنہ سامنا بھی دل پر بنے نقوش کو گہرہ کرتا جا رہا ہے کبھی کبھار وہ اسی طرح بچوں کی وجہ سے گھر پر آ جاتا کبھی اس کے سائٹ پر نظر پڑ جاتی تو زینب اس قدر خوش ہو جاتی کہ اببہ کے ہاتھ دھولاتے وقت پانی کی دھار بہتنے لگتی اور کھانے میں کبھی نمک زیادہ ہو جاتا اور کبھی کم حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کئی دن ہو جاتے اور نوید نظر نہ آتا تو بھی پانی کی دھار بہتنے لگتی اور کھانے میں نمک کم ہو بیش ہو جاتا اور اببہ کہتے زینب اببہ کی تنبیہ بس اتنی سی ہوا کرتی تھی کہ وہ زینب کو یوں پکا رہے ہیں اور زینب کے لیے وہ کافی بھی ہوتی تھی یوں ہی زینب کے پاس پانچ پانچ سو روپے والے پانچ لفافے اکٹھے ہو گئے نوید بہت دن تک دکھائی نہیں دیا پھر چھٹا لفافہ لے کر وہ خدا نکلا ہمیشہ کی طرح مسور و رشادمہ چہرہ اب دو دن کے بعد آپ کے شاگرد رخصت ہو رہے ہیں پھر کچھ عرصے بعد ہی مل سکیں گے اس نے اطلاع دی کچھ عرصے بعد تو میرے بورٹ کے امتحان سر پر ہوں گے اور ان کے بعد میں بیادی جاؤں گی اس نے دل ہی دل میں سوچے کتنے دن سے آپ سائٹ پر بھی نہیں دکھائی دیئے دکھائی دیتے رہتے آپ کی جتنی پرچھائیاں آپوں میں قید کروں گی راہ حیات اتنی ہی روشن ہوگی یہ بھی اس کے دل نے اندر ہی اندر اس سے کہا زینب اس قدر خاموش کیوں کل دیکھا تھا کالیج کی ایک لڑکی سے بات ہی کرتے چلی آ رہی تھی آج کیا ہوا مٹھو بیمار ہے کیا زینب آپ نے مجھے دیکھا سامنے کیوں نہیں آئے مخاطب کیوں نہیں کیا ٹھیک ہی ہے آپ کو مجھ سے کیا مطلب پھر چھوٹی جگہ ہے لوگ جلدی الٹا سیدھا بھی سوچنے لگتے ہیں وہ خاموش رہی سارا کچھ ایک مرتبہ پھر دل نے ہی اس سے کہا ارے بھائی ناراض ہو یہ لو دعوت نامہ امی نے دیا ہے تمہیں خاص طور سے دعا کہی کہ کہا ہے میری شادی پر تم ضرور آنے ڈراب سین اس ڈرامے کا ڈراب سین دل میں کوئی زور زور سے اعلان کرنے لگا کسی گوشے میں ایک آن ہی سی اٹھی زینب نے ہاتھ بڑھایا اور پوری طرح آنکھیں کھول کر غور سے نوید کا چہرہ دیکھا میں اس آخری منظر کو سمیٹ رہوں تو بولوں تمہارے ہاتھ میں تمہاری شادی کا ناوت نامہ تمہارا وجی اور مسرور روشن چہرہ آخر آسیا خاللہ کے آنگن میں جب میں بوڑی ہوں گی تو کچھ متات ہوگی پھر آنچے نوید وہ بے اختیار ہونے لگی بہت شکریہ ہمارے آہد کے ایک بہت اہم تخلیق کار سید محمد اشرف صاحب نے بلکل بجا کہا آپ کے افثانوں کے بارے میں کہ کہانی پڑھ کر اٹھو تو انسانی ہمدردی پگھل کر دکھ کی شکل میں منجمید ہو جاتی ہے چھوٹے شہر میں ایک چھوٹی سی لڑکی یہ جو آپ نے افثانہ پیش کیا شاید ہی کوئی ہو جس کے رونگٹیں نہ کھڑے ہو جائیں دکھ کی ایک زیرین لہر دل میں سرائط کر جاتی ہے زینب فضل اور نوید تین کردار تین ذہنیت تین طبقیں ان تین طبقوں کی جو جزیات ہے اس کو جس طرح آپ نے فنکاری کے ساتھ پیش کیا پھر کس طرح سے مرارد آسا گروال اور تفضل صاحب کی دونوں کتابوں کی دکانیں کس طرح ایک کی ترقی ہو گئی اور ایک کو اپنی دکان کا کرایا نہ دینے کے لئے پھر اس کو بیچنا پڑا چوک کی دکان کتنی ساری باتیں ایک متوسط مسلم طبق کی ایک لڑکی جو رسم و رواج جو فرسودہ رسم و رواج ہیں ان کی دہلیس کو پار کر کے آگے ترقی کی راہ پر چلنا چاہتی ہے لیکن ہمارا سماج اسے چلنے نہیں دیتا وہ خواب دیکھتی ہے لیکن وہ خواب شکست خواب بن جاتے ہیں یہ تمام چیزیں پس پڑھنے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں میں اس بہترین افثانی کی پیشکش پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ افثانہ ہمارے ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا اور اس پر وہ غور کریں گے کہ ہمارے سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم کیسے بدل سکتے ہیں افثانہ نگار انقلاب نہیں لاتا ہے لیکن وہ انقلاب کے لئے راہ ضرور ہموار کرتا ہے اس بہترین افثانے کے لئے بہت مبارک بات مولانا آزاد نیشنل ارز انورسٹی کے انسٹریکشن میریہ سنٹر کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ بہترین افثانہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش کیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب میں بھی مشکور ہوں اگلے پروگرام میں پھر کسی اور فنکار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی